اس ملک کے اندر نوصر بازوں کا گینگسٹر کا فروڈیوں کا اور انٹرنیشنل بنارسی تھگوں کا قبضہ ہے اور وہ جو انٹرنیشنل بنارسی تھگ ہیں انہوں میں آپ امیجن کریں کہ اس ملک کے ساتھ اور عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں بائیس کروڑ عوام کو مزاق سمجھا ہوا ہے کہ اپنی گواہی کے لیے وہاں ہم نے ایک سنا ہوگا کہ خواجے دا گواہ ڈڈڈو یعنی کہ پی ڈی ایم کی آنئر کیا وہ ایسا ہی بندہ ان کو سورتا ہے پی ڈی ایم کا نمائندہ اب اللہ کی شاند ان پر اتنے برے دن آگئے ہیں کہ دنیا میں جو موسٹ وانٹڈ کرنیل ہے اس کو یہ نئے آئے ہیں خان صاحب کو ماشاء اللہ سٹگمائز کرنے کے لیے یعنی کہ اب عمر زہور اور عمر فاروق نظام ہیں اور ان بنارسی ٹھگوں کو چوروں کے ٹولے کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ نیچر بھی اب ان کو سپورٹ نہیں کر رہی اتنے زیادہ مخلوق کی اللہ کی عوام کی جو آواز ہے یا دعائیں ہیں خان کے ساتھ اور ان کے لیے جو بددعائیں ہیں وہ ان کے انجام کی طرف ان کو تیزی سے گامزن کیے ہوئے ہیں وہ بندہ جو منی لانڈرنگ کرپشن بینک فراڈ کے اندر اس کا پورا خاندان ایک بھائی نے بھی بینک لوٹا یعنی کہ بینک فراڈ میں ملوث تھا دوسرے بھائی نے ایک مرڈر کیا اور جیل کے اندر ہے اور تیسرا یہ بھائی جس نے اپنی بیٹیاں اسمگل کر دی اور فراڈ کے ساتھ اس ملک کے اس کی کاری گری یہ دیکھو کہ وہ اس کام ایکسپرٹ کتنا ہے کہ وہ غلط پاسپورٹ کے ساتھ والدہ اور ولدیت چینج کر کے وہ اپنی بچیوں کو یہاں سے اغواہ کر کے لے گیا تو وہ آکے ایک چینل کے اوپر جس کا نام جانگ گروپ جیو گروپ ہے ماشاءاللہ سے اور میں تو پھرتیاں میں تو کہتی ہوں کہ ان کے تو ان غلطیوں کے اوپر ہمیں وارث حدکے ہونا چاہیے کہ یہ اپنی تباہی اور بربادی خود ماشاءاللہ آنئر کرتے ہیں اور وہ تیزی تیزی کے ساتھ پرامٹر رائٹر جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ نیوز اینکر بھی بہت بہتر اس سے پروگرام خبریں پڑھ کے سناتی ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا سکرپٹ پڑھ کے سنایا ثابت ہو گیا وہ جس جو دبائی کی وہ جو برینڈڈ ایک وہ جو واج کی جو کاروبار کرتی ہے شاپ اس نے اپنے سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ اکاؤن جو ان کا پیج ہے اس کے اوپر انہوں نے بتا دیا کہ یہ گھڑی انہوں نے بیچی اور انہوں نے جس کو بیچی ہے وہ عمر فاروق نہیں ہے اور انہوں نے جس سے خریدی ہے وہ بھی ہم نے یہ گھڑی اسلاوہ باد میں بیچ دی اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو ہم نے ڈیکلیئر کیا اپنے ایف پی آر کے اندر بھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی جو ہمارا تھا اور اپنے سارے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر ڈیکلیئر کر دیا کہ ایک چیز دوشہ خانہ سے جو پہلے یہ لوگ 20% پہ خریدتے تھے 50% پہ خریدی اس کی ایکچول پرائس کا 50% پے کر کے اور اس کو بیچ دی جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہو تو اس کے بعد آپ پیچھے ایجنسیاں بھی لگا دیتے ہیں کہ ذرا پتہ کریں اس سے کس نے خریدی اس سے کس نے خریدی اس سے کس نے خریدی آپ کا بیانیاں پیٹ چکا ہے آپ تباہ و برباد ہو چکے ہو اپنے ان جھوٹوں کے بوجھ تلے خان صاحب کے اوپر کرپشن کے چارجز لگانا بلکن اسی طرح چاند کے اوپر تھوکنے کے برابر اور وہ تھوکے ان کے موں کے اوپر آ رہی ہیں ابھی میں یہاں پہ پرس کانفنس کرنے سے پہلے ایک کلپ سن رہی تھی ابھی ابھی جس میں ایک جوکر آزم کہتا ہے کہ میرے اوپر اگر ایک دھلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو اس وقت میں اگر مر بھی جاؤں تو میری قبر میں سے لاش کو نکال کے یہ آن ریکرڈ ہے ٹانگ دینا کھمبے پہ یعنی کہ کانفیڈنس کا لیول چیک کریں کہ اس کو یہ پکا یقین ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس کے اوپر کرپشن جو ہے نا اس ملک کا جو نظام ہے نا وہ ثابت نہیں کر سکتا اور اگر ثابت ہو بھی گئی تو وہ اناؤنس نہیں کرنے دیں گے جو کہ سولہ عرب روپے کے کیس میں ملک مقصود چپڑاسی کے کیس میں ہوا چپڑاسی صاحب جنت کو صدھار گئی ہے جدھر بھی صدھار گئے لیکن وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ میری قبر سے آپ نے قبر اکھاڑ دیئے پاکستانی عوام کو بتاتا ہے اور پھر میری لاش کو کھمبے سے ٹانگنا ہے کیونکہ میری زندگی میں تو یہ ہونے والا نہیں ہے جتنا نظام کو ہم نے جھکڑا ہوا ہے نا تم لوگوں کا بائیس کروڑ عوام کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ ہماری کرپشن ثابت کرے دوسری رہ گی بات خانساہب نے جو ایک بات اچھی کی ہے نا جو مجھے ذاتی طور پر پسند آئی ہے اناف ایز اناف جیو کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر اتنی حمد ہے نا تو اپنا جو لنڈن کے اندر آپ نے اس کو کیوں سینسر کیا اس خبر کو چلاونا وہاں پہ بھی تاکہ آپ کو پتا چلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لنڈن کی عدالتوں میں ایک وزیر آزم اور عام آدمی جب ایک برابر ہے آپ کو پتا ہے نا چیری بلوسم وہاں پہ جرمانہ دے کے آیا ہے یہاں پہ اس لئے ان کو یہ قوی یقین ہے کہ یہ فراڈ میرا ادھر نہیں چلنا تو اس لئے ادھر ایک لوکل پرامٹر رائٹر کو بٹھا کے پرامٹر ریڈر کو بٹھا کے تو اس سے انہوں نے یہ جو پیٹ گیا اور اتنے بڑے میڈیا ہاؤس کے موں کے اوپر تماشا ہے کہ ڈیلی پاکستان کے شامی کی تحقیق آپ سے بہتر ہے اس کا وہ وی لوگ پڑا ہوا ہے ذرا اس کی سائٹ پہ جا کے دیکھو وہ کافی ہے تو آپ نے کیا سمجھا ہے میرا خیال ہے کہ شامی کے برابر کے یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس سے کہیں زیادہ اکل والے پڑے لکھے باہش اور پاکستانی موجود ہیں یہاں پہ جس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ہمارا جہاں تک یہ جو حقیقی ازادی مارچ ہے یا خان صاحب کی یہ جو مومنٹ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے جس کے لیے وہ چار گولیاں کھا کے بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہم نے تہیا کیا ہے جب گولیوں سے ہم نہیں رکے تو یہ جو جھوٹا پروپے گنڈا ہے اس سے ہم کہاں باز آئیں گے حقیقی ازادی مارچ تم لوگوں نے وزیر آباد کے اندر جس طرح سے ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی بچانے والی اللہ کی ذات ہے آج میں آپ کو میسیج دیتی ہوں کہ ذرا جا کے دیکھو کہ چنیوڑ کے مناظر فیصلہ با سرگودہ کے مناظر اور کل کے سرائے عالمگیر کے مناظر جیلم کے مناظر آج دینہ کے مناظر دیکھنا اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا کیونکہ پاکستان کی عوام با شعور عوام اب بے شعور نہیں ہو سکتی تمہارا گھڑی کا ایک پروگرام دیکھیں تم لوگوں کی اپنی گھڑیاں کم رہ گئی ہیں جتنی گھڑیاں جتنی سائٹیں باقی ہیں اس کے لیے ساڑھے تین سالوں میں تلپہ زور لگا کے یہ تیرہ جماعتیں اور ان کے ہینڈلر اور ان ہینڈلر کے ہینڈلر دکال کے کیا لائے توشہ خانہ سے ایک گھڑی چار گاڑیاں جن کا کیس آج بھی نیب کے اندر موجود ہے یہ ڈاکو لے گئے اور گاڑیاں آج کے قانون کے مطابق بھی توشہ خانہ سے لینا الاؤڈ نہیں ہیں وہ ریاست کی ریاست کو گفت ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بیانیے کی بھی ہم یہ مار ماریں گے اور آخر میں میں پاکستانی عوام کا دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ جب یہ پروگرام ہوا تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے جلدی سے مطبع اپنی ساری ہم نے انفرمیشن ہی کٹھے کی تو ہم نے ان کو جواب دینا ہے میں آپ کو امانداری سے بتا رہی ہوں ہمارے ریپٹل سے پہلے کل فواد بھئی نے جو بریس کانفرنس کی اس سے پہلے آپ لوگوں نے جس طرح اپنے آپ کو پاکستان کے حقیقی لیڈر کو جس طرح سے ڈیفنڈ کی ہے سلوٹ ہے آپ کو اور یہ انشاءاللہ ان کی اگلی ساری ساتشیں دم توڑ دیں گی بکاوز پاکستان کی عوام عمران خان کو ڈیفنڈ کر رہی ہے ہم سے پہلے ہم نے بعد میں پریس کانفرنس کری اور اس سے پہلے بائیس کروڑ عوام نے ان کو موہ توڑ جواب دی اور ایسے ایسے حقائق سامنے لے کے آئے جو ہمیں بھی نہیں پتا تھے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ایک گھڑی ہم نے جو ہمارا لیگل رائٹ ہے لیگل کورٹ میں جائے نا میڈیا شازیب کوئی کورٹ ہے کوئی نیاب ہے کیا ہے جا کے کیس کرو نا اگر کوئی چھکلت ہوا ہے تو سو عوام نے ان کو موہ کے اوپر جوتہ مارے اور یہ جوتے بائیس کروڑ عوام فی بندہ دو جوتے تو چوالیس کروڑ جوتے روزانہ تم کو پڑھیں گے تیار رہو حقیقی ازادی آ کے رہنی ہے کیونکہ یہ جو باشور روا میں انہوں نے بے شعور نہیں ہونا اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے شباہ شریف آپ سے کہ پاکستان بدل رہا ہے عوام بدل چکی ہے عدلیہ ہمارے ملک کا نظام بھی بدلے گا بروقت انصاف فراہم کرے گا اور اس وقت انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قبروں تک نہ جانا پڑے ہم زندہ سلامت آپ کو قانون کے کٹیرے میں دیکھیں بہت شکریہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ پنجاب میں مقیم ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے باقی جہاں تک رہے گی بات کہ ان کے پاس پاپے گنڈے کرنے کے علاوہ ہے کیا جب ان کے بیٹے آئے تو جی ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے بھئی ان کو سیکیورٹی میں یہاں پر آکے بٹھایا نیکس دے وہ پھر ائرپورٹ کے لیے خادر لکھتے ہیں تو سیکیورٹی دینا اور سیکیورٹی کو فول پروف کرانا اگر گورنمنٹ کے ذمہ داری نہیں ہے تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی کس نے دینی اور ایسا لیڈر اس ملکہ کہ جس کے اوپر آلڈی جان لے وہاں حملہ ہو چکا اور آگے بھی آپ کو پتا ہے بڑے سیریس ٹریٹس ہیں جی